موسیقی السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم آپ کو بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی بیف کڑائی بنانا سکھا رہے ہیں بیف کڑائی بنانا بہت ہی آسان ہے بس ریسیپی کو سٹیپ بس سٹیپ فالو کریں اور شاندار بیف کڑائی بنانے کیلئے ہو جائے تیار سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں ون کپ آئل ڈال دیا آئل جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو اب ہم اس میں ون کیجی بیف ایڈ کر دیں گے ون کیجی بیف کو ہم آئل میں 25 سے 30 منٹس تک میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے روست کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں ہم نمک مکس کر دیں گے نمک بیف کو سوفٹ کرنے میں اور بیف کو اچھے طریقے سے فرائی کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گا ساتھ ہی ہم ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے جس کا بہت ہی اچھا فلیور آئے گا بیف میں اور ساتھ وہ فرائی بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گا دن اب ہم اس کے اوپر ون کیجی ٹاماٹر کو سینٹر سے کٹ کر کے اس طریقے سے ساری کڑاہی کے اوپر رکھ دیں گے ٹاماٹر بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں بہت ہی فریش لگ رہے ہیں فائف منٹس کے لیے ہم ٹاماٹروں کو کور کر دیں گے تاکہ ٹاماٹر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں اور ہم ایزیلی ان کو پیل آف کر سکیں یہ دیکھیں جی اب ٹاماٹر ہمارے بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں ہم بلکل ایزیلی ان کو پیل آف کر سکتے ہیں بٹ پیل آف کرتے ہوئے آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا پڑے گا کہ اویل بہت ہی گرم ہوگا سو آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے اس طرح پیل آف کر سکتا ہے کیونکہ اپنی سیفٹی سب سے پہلے ضروری ہے اس طرح سے ایک ایک کر کے سارے ٹاماٹروں کو ہم پیل آف کر لیں گے کیونکہ یہ جو چھلکا نظر آتا ہے نا کڑائی میں وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اسے لکھ خراب ہو جاتی ہے کڑائی کی اس لیے ہم اس کو اتار دیں گے اور یہ دیکھیں جی اب ہم نے ٹاماٹروں کو اچھی طرح سے کڑائی میں مکس کر دیے مزید ٹو سے ٹری منٹس کے لیے ہم اسے کور رکھیں گے اور یہ دیکھیں اب ہماری کڑائی کے لکھ بہت ہی پیاری آ رہی ہے میرا تو دل کر رہا ہے میں اس کو ابھی ہی کھا لوں بٹ ابھی ہماری ریسیپی کمپلیٹ نہیں ہوئی اسے ہم ابھی اسے نہیں کھا سکتے یہ دیکھیں جی اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون پرچلی آٹ کریں گے اور ون ٹیبل سپون کورینڈر پورڈر ہم ڈال دیں گے اس میں کورینڈر پورڈر کی بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے آپ کی ہانڈی میں میں تو آپ کو بولوں گے کہ آپ جو بھی سبزی بنائیں اس میں ضرور کورینڈر پورڈر ڈالیں اب ہم اس میں ون اینڈ ہاف کپ دیں مکس کر دیں گے کیونکہ مجھے گریوی زیادہ رکھنی ہے اس لیے میں اس میں ون اینڈ ہاف کپ دیں مکس کر رہی ہوں اگر تو آپ کو کم گریوی رکھتی ہے تو آپ اس میں ون کپ دیں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ما شاہ اللہ ہماری کڑائی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی شاندار لگ رہی ہے اور ہماری کڑائی بہت ہی جلد تیار ہونے والی ہے میں بہت ہی شورٹ ویڈیوز بناتی ہوں تاکہ بہت ہی کم ٹائم میں آپ کو بہت ہی اچھی ریسیپی سکھا سکوں اپنی ریسیپی کو ٹرائی کرنے اور میں ساتھ اپنی فیڈبیک ضرور شیئر کرنی ہے مجھے پرسنل ہی کڑائی نان کے ساتھ کھانا پسند ہے آپ چپاتی بھی یوز کر سکتے ہیں جی یہ دیکھیں جی کڑائی ہو گئی ہے ریڈی ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ